ناظرین اکرام السلام علیکم اللہ رب العزت نے جب شیطان کو جنت سے باہر نکل فیکا تو شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ تُو نے مجھے جنت سے نکالا تو آدم کے سبب مجھے اولاد آدم پر گلبہ عطا فرما خدا تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے نبیوں کے علاوہ آدم کی اولاد پر گلبہ عطا کیا شیطان بولا کچھ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی آدم کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی خدا وندقونین نے فرمایا کہ میں نے ان کے سینوں کو تیرا مسکن بنایا تو ان میں خون کی طرح گردش کرے گا شیطان نے کہا کچھ اور فرما نے الہی ہوا کہ اپنے سوا اپنے پیادوں سے مدد مانگ انہیں حرام مال کی کمائی پر امادہ کرنا انہیں حیث کے دینوں میں زور زبردستی سے اولاد حرام کا حق دار بنانا ان کے لئے حرام کاری کی وجہ پیدا کرنا انہیں مشرکانہ کام سکھانا انہیں گندی باتیں جھوٹے افعال اور جھوٹے مذہبوں کے ذریعے گمراہ کرنا انہیں جھوٹی تسلیہ دینا لمبی امیدوں کے ذریعے توبہ میں دیر کرنا سکھانا آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ تو نے میری اولاد پر ابلس کو مسلط کر دیا اب اس سے رہائی تیرے رحمت کے بغیر کیسے ہوگی خدا نے فرمایا تیرے ہر ایک فرزند کے ساتھ میں محافظ فرشتے بناوں گا آپ نے عرض کیا ابھی کچھ اور فرمانِ الہی ہوا ایک نیکی کا ثواب انہیں دس گناہ ملے گا عرض کی ابھی کچھ اور فرمانِ الہی ہوا ان کے آخری ساتھ تک ان کی توبہ قبول کروں گا عرض کی ابھی کچھ اور عطا فرما فرمان ہوا کہ ان کے لئے بکشیس عام کر دوں گا آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب یہ کافی ہے شیطان نے کہا اللہ تو نے آدمی کی اولاد میں نبی بنائے ان پر کتابیں نازل کی میرے رسول اور کتابیں کیا ہے جواب آیا کہ جھوٹ تیرا رسول اور کتاب ہوگا جھوٹ ہی تیری حدیثیں ہوں گی تیری مسجد بازار ہوگی اور تیرا گھر ہمام کھانا تیرا کھانا وہ ہوگا جس پر میرا نام نہ لیا گیا اور تیرا پینہ شراب ہوگا اور عورتیں تیرا جال ہوں گی